موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناسین خیر مقدم ہے آپ تمام کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کی اس پاکیزہ اور مبارک محفل میں آج الحمدللہ ہمارے ساتھ شکیفات اللہ سنابلی صاحب تشریف رکھتے ہیں آئیے ہم سب مل کر شیخ کا استقبال کرتے ہیں اس کے بعد آج کا جو سوال ہے اس کا صحیح جواب کیا ہے شیخ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں شیخ میں اپنی جانب سے اور تمام ناظرین کی جانب سے آپ کا استقبال کرتا ہوں الحمدللہ آپ نے وقت دیا آج جو ہمارے پاس سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ کھانے کے لیے اچھا کھانے کے لیے بکری بکرا یا دوسرے جانوروں کو زبا کرنا تو کیا یہ رحم کے خلاف نہیں ہے یعنی آدمی اپنے کھانے کے لیے اپنے سکون کے لیے لسیز کھانے کے لیے جانور کو زبا کرے تو ان کے ساتھ رحم کیا معاملہ ہے دیکھیں یہ احتراز اگر کوئی مذہبی انسان کرتا ہے جو مذہب کو مانتا ہے تو اسے تو اس کا حق نہیں ہے کیونکہ ہر مذہب میں جو جانور ہیں ان کو کھانے کی اجازت ہے ان جانوروں کو پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے اور اللہ رب العالمین نے اس زمین میں جتنی چیزوں کو بھی پیدا کیا ہے انسانوں کے لیے سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا زمین میں جتنی چیزیں سب تمہارے لیے ہیں تو اس مخلوق کو جس نے پیدا کیا ہے جس نے بنایا ہے وہ ہمیں اے اجازت دے رہا ہے کہ ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کو کھا سکتے ہیں تو اس پر یہ اعتراض نہیں ہونا چاہئے یعنی ان کو پیدا ہی ہمارے لیے کیا ہے کیونکہ ان کا مقصد یہ یہ خود قرآن میں اللہ تعالی نے کہا جو جانور ہیں ان میں سے کچھ جانور ایسے ہیں جو پاکیزہ ہیں ان کو اسی لیے پیدا کیا اللہ نے بنایا ہی اسی لیے تاکہ ہماری غزہ ہو تو اس لیے اگر آدمی مذہب کو مانتا ہے تو اس کو تو اعتراض کرنے کا کوئی حقی نہیں ہے کیونکہ وہ اللہ کی حکم کو مانتا ہے اور اللہ رب العالمین جیسے ہم کو پیدا کیا جیسے ان کو پیدا کیا اور جیسے اللہ رب العالمین کی گائیڈ لائن ہے دنیا میں کیسے زندگی گزارنا اسی کو ہم چل رہے تو اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے لیکن اگر ایک آدمی مذہب کو نہیں مانتا ہے اللہ کو نہیں مانتا ہے اپنی عقل سے اعتراض کرتا ہے تو کوئی عقلی بات کہے صحیح کیوں یہ کہتا ہے کہ اگر جان کا مسئلہ ہے اور اگر ہم اس کو زبا کرتے ہیں کھاتے ہیں تو ایک جان جا رہی ہے تو پھر اس طرح کا اعتراض شریف اسی پر نہیں ہوگا بکری وغیرہ پر بلکہ بہت سارے جاندار ایسے ہیں کہ ہر آدمی کھا رہا بلکہ جو پیڑ پودے ہیں ان میں بھی جان ہوتی ہے ان کی بات چھوڑ دیں آدمی ایک گلاس پانی پیئے اس میں بھی جراسیم ہوتے ہیں جن کے در جان ہوتی ہے تو بہت سارے مواقع پر یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو کچھ کھاتا ہے پیتا ہے اس میں جان ہوتی ہے تو وہاں بھی رحم کرنے بیٹھ جائے گا تو پھر کیا ہوگا کہ خود زندگی سے محروم ہو جائے گا تو اگر آدمی اس پہ اعتراض کر رہا ہے رحم کی بات اٹھاتا ہے تو خود وہ اپنے گریبان میں جھانکے دیکھے کیا وہ اس پہ عمل کر سکتا ہے کیا یہ ممکن ہے تو اگر جان کا مسئلہ اٹھائیں گے تو اس کے بغیر ممکن نہیں ہے تو اس کا اپنے ساتھ رحم کا معاملہ نہیں ہو پائے گا وہ مر جائے گا کیا کھائے گا ہاں وہ مر جائے گا تو پھر جب ایک آدمی یہ تسلیم کر رہا ہے خود تمہارے اندر دلائل ہیں کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو تو بہت سارے اعتراضات جو ہم اٹھاتے ہیں تو اگر ہم اپنا مطالعہ کریں خود کو دیکھیں تو ہمارے اندر بھی اس چیز کی دلیل موجود ہوتی ہے اب یہ جانور کا گوشت کھانے کے لیے اگر آپ اپنے دانتوں کی بناوٹ کو آپ دیکھیں گے تو اللہ رب العالمین نے دانتوں کی بناوٹ ایسی رکھی ہے جو گوشت کھا سکے تو اگر گوشت نہیں کھانا چاہیے تو پھر یہ بناوٹ کیوں ہے اگر آدمی مذہب سے ہٹ کے سوچتا ہے تو اس سوال کا جواب دے کہ دانت ایسے کیوں ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ جو کھاتے ہیں سے وہ انہی کے پاس ایسا دانت ہوتا ہے ہر ایک کے پاس ہوتا ہے چاہے وہ کسی بھی مسئلہ اور مذہب کی ماننے مالا سوال یہ ہے کہ یہ دانت کیوں ہیں ہمارے جسم میں ہمارا جسم خود اس کی مانگ کرتا ہے اسی طرح سے حازمے کا جو نظام آپ دیکھیں جو اللہ نے اس سسٹم رکھا حازمے کا انسان کا حازمہ ایسا ہے کہ وہ چاول وغیرہ بھی حضم کر سکتا ہے گھنچ بھی حضم کر سکتا ہے تو انسان کا جو جسم ہے اس جسم میں یہ سسٹم کیوں ہے فی انفسکم اف اللہ تبصرون تمہارے اندر دلائل موجود ہے اس کا تمہارے پاس کیا جواب ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے والے ہیں اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کو ہمارے لئے پیدا کیا ہے اب جو مذہب کو نہیں مانتا ہے وہ رحم کی بات اٹھاتا ہے جان کی بات اٹھاتا ہے لیکن وہ خود اس پر عمل نہیں کر سکتا اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمارا جسم خود یہ کہتا ہے کہ اسے ان چیزوں کی ضرورت ہے ضرور جی جزاک اللہ خرشے بہت بہت شکریہ ناظرین دیکھا آپ نے ایک بڑا اعتراض تھا جو عام طور پر غیروں کی طرف سے کیا جاتا ہے شیخ نے کافی و شافی جواب دیا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جواب آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اور آپ کو ضرور اتمنان ہوا ہوگا ناظرین آپ سبھی کام سے جوننے کے لئے بہت بہت شکریہ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے سوال کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی